تالیبان کابل پہنچ چکے ہیں اور کابل پہنچے ہیں تو ہر طرف خوف ہے کابل کے گرد گھیرا بہت تنگ پڑ چکا ہے اب لڑائی کابل کے گلی کوچوں دروازوں کھڑکیوں اور دہلیس تک پہنچ چکی ہے کابل کا ہوائی اڈا اس وقت وہاں سے نکلنے کا ایک آخری راستہ بتایا جا رہا ہے اور وہاں پر کابل کے ائرپورٹ پر وہ حالت ہے کہ اس کے مناظر ایک انسانی علمیہ کی داستان سنا رہے ہیں اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تالیبان کابل پہنچ چکے ہیں اس وقت دنیا کے تمام بڑے اخباروں پر دنیا کے تمام بڑے ٹی وی چینلز پر یہ لائیو چل رہا ہے کہ تالیبان کابل پہنچ چکے ہیں اور کابل پہنچے ہیں تو ہر طرف خوف ہے خوف عام لوگوں میں نہیں ہے خوف ان فیرونوں میں ہے وہ فیرون جو پچھلے بیس سالوں سے ظلم ڈہا رہے تھے وہ نمک حرام فیرون جو دشمنوں سے پیسے لے کر اپنی عزت کو بیچ رہے تھے اب وہ بھاگنے پر مجبور ہیں اور کابل کی ائرپورٹ پر رش ہر طرف رش ہے ان کو جگہ نہیں مل رہی کہ وہ کہاں پہ بھاگیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکی ہیلیکاپٹرز پہنچ چکے ہیں صدارتی محل میں اور وہ اشرف گنی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کابل کے گرد گھیرا بہت تنگ پڑ چکا ہے اب لڑائی کابل کے گلی کوچوں دروازوں کھڑکیوں اور دہلیس تک پہنچ چکی ہیں لشکرگاہ حرات گزنی اور کندھار پر پہلے ہی تالیبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ چند دیگر بڑے شہروں پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ تالیبان نے کابل سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور کیمس لگائے ہیں اور وہاں سے وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اب چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے ہیں وہ کابل سے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تالیبان کو کابل تک پہنچنے میں چھ مہینے لگیں گے لیکن اس کے بعد ایک روز پہلے امریکہ نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا کہ تالیبان کو کابل تک پہنچنے کے لیے تین مہینے چاہیے لیکن نظر اب ایسا آ رہا ہے کہ تالیبان چند گھنٹوں چند دنوں کے اندر وہاں پر پہنچ چکے ہوں گے جہاں کئی بڑے صوبوں پر اور اس کے علاوہ شہروں پر ڈسٹرکس پر تالیمان کا قبضہ ہوا جن میں سے کچھ بہت اہم سمجھے جاتے تھے جیسے کہ کندھار، حرات، ہلمند اور کہا جاتا تھا کہ یہاں پر جو نیٹو فورسز تھی اس کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی تھی اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نیٹو فورسز اور تالیبان کے بیچ ان صوبوں میں لڑائی بھی ہوئی جس میں بڑی تعداد میں فوجی بھی مارے گئے اور جنگجو بھی مارے گئے لیکن اب وہاں پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور ان کو روکنے والا اس لئے کوئی نہیں کہ نیٹو فورسز پہلے ہی وہاں سے انخلاح ہو چکا ہے ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں یعنی یہ کہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ یہ سب اپنی افواج افغانستان بھیج رہی ہیں جہاں ایک طرف امریکہ نے ایک پوری برٹالین فورس جو ہے وہاں پر بھیجی میرین فورس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے برطانیہ نے چھ سو فوجیوں کا دستہ افغانستان بھیجا ہے کہ وہ ان کے شہریوں کو باحفاظت نکال کر وہاں سے لے جائیں اور ہر ملک کی خواہش یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ ان کے شہری حفاظت سے وہاں سے نکل جائیں لیکن افغانستان کے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا کیا ایک انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ افغانستان سے نکلنے کا واحد راستہ اس وقت ذراعی ابلاغی بتا رہے ہیں کہ وہ کابل ائرپورٹ رہ گئے کابل کا ہوائی اڈا اس وقت وہاں سے نکلنے کا ایک آخری راستہ بتایا جا رہا ہے اور وہاں پر کابل کے ائرپورٹ پر وہ حالت ہے کہ اس کے مناظر ایک انسانی علمیہ کی داستان سنا رہے ہیں کابل ائرپورٹ پر ایک بھیڑ جمع ہے کابل کے خاندان کے خاندان وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کی ہاتھوں میں ٹکٹس ہیں اور ایک حجوم جمع ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے وہاں پر جو سرویسز فراہم کرنے کے لیے ریسپشن پر لوگ موجود ہیں ان کی تعداد کم پڑ گئی ہے یہی نہیں بلکہ یہ بھی ریپورٹ ہو رہا ہے کہ باہر جو ائرپورٹ کے باہر ہیں وہاں پر ٹکٹ بیچنے کے لیے ان لوگوں کو دینے کے لیے فراہم کرنے کے لیے کاؤنٹرز بھی لگا دیے گئے اس سلسلے میں ڈی 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 ڈیو نے ایک بڑی ریپورٹ شائع کی ہے اے ایف پی کے مطابق بہت سی ایسی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ کابل ائرپورٹ پر ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر خاندان ٹکٹس خرید چکے ہیں اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہے ہیں کہ اب ان کی جان بچ گئی اور وہ یہاں سے نکل جائیں گے وہ جب ائرپورٹ پر پہنچے ہیں تو اپنے ساتھ اتنا بھاری بھرکم سامان بھی لے کر پہنچے ہیں جس میں بڑا بہت بڑا فرنیچر بھی موجود ہے جو کہ عام طور پر منتقل ہوتے ہوئے کہیں پر ایسا فرنیچر نہیں لگایا جاتا لیکن ان کے وہ لے جانے کی ساتھ وجہات یہ بتائی جارہی ہیں کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے سامان کی تو بات درکنار وہاں پر ایسے خاندان بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کے کچھ لوگوں کو تو ٹکٹس مل گئیں لیکن کچھ افراد ایسے خاندان کے جن کو ٹکٹس نہیں مل سکیں تو جو جانے والے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آسو ہیں اور جو ان کو سی آف کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آسو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے والوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ دوبارہ اپنے ملک اپنے وطن واپس نہیں جا سکیں گے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن اپنے رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو وہ چھوڑ کر جارہیں ان سے شاید دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو سکے اور جو ان کو سی آف کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اب ان کی جان بچی رہتی ہے یا نہیں اس کا ان کو علم نہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے رشتہ داروں سے شاید نہ مل پائیں یہی وجہ ہے کہ ایسے گلوگویر مناظر دیکھنے کو ملے جنہوں نے آنکھیں نم کر دیں یہ وہ انسانی علمیہ ہے کہ جب کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی جنگ ہوتی ہے اور کہیں پر ایسا کوئی علمیہ جنم لیتا ہے تو ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے وہ مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کی علیدگی ہو یا پھر وہ پاکستان اور بھارت کے بیچ تقسیم کا منظر ہو ہمیشہ انسان پستا ہے اس کے پیچھے دو کھل نائک ہیں ایک تو پاکستان جو ملیٹریلی انہوں نے پوری سپورٹ کیا ہے اور امریکہ کا علوہ بنایا ہے یہ دونوں طرف چل رہے تھے تالیمان کو سپورٹ کر رہے تھے دوسرے امریکہ کا بیف کو بنا رہے اور پیچھے جو ہے چالاک چین کیونکہ ان کی ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی تھی اور سارا یہ کام جو ہے یہ پاکستان کر رہے تھے ابھی آپ نے پوچھا کہ آگے حالات کیا ہوں گے دیکھو یہ پارٹ وان ہے پارٹ وان جو ہے پاکستان کے حق میں گیا ہے بلکل ٹھیک ہے پر جو پارٹ ٹو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ تالیمان ایسے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے پوری جو قبضے میں ہوں گے یا ان کی پوری حکومت مانیں گے نہیں وہ اپنا بھی چلائیں گے اور یہ پاکستان کو مشکل پڑے گا کیونکہ جیسے ہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ساپ اپنے گھر میں پالو گے تو آپ کو بھی کٹیں گے تو تالیمان جو ہے یہ اتنی آسانی سے پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے جب ان کے پاس ستہ آگئی ہے اور چین جو ہے ان کا کوئی حصول نہیں ہے چین جو ہے یہ اپنے سلا کریں گے سی پیک کا آگے لے جانا ہے افغانستان میں اور ان کی اچھی ایک لین دن ہے اور انہوں نے پہلے سی وعدہ لیا ہے تالیبان سے کہ دیکھو آپ شنچیاں میں کچھ نہیں کرنا ہے سی پیک کے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اور آپ ہماری پوری مدد کریں گے تاکہ یہ اسلامی ٹیررزم چائنا سے دور ہے تو ابھی حالات یہ ہوگی کہ پاکستان اور چین مل کے تالیبان کے ساتھ کام کریں گے پر تالیبان جو ہے مجھے نہیں ہے کہ یہ پوری طرح پاکستان کے قبضے میں ہوں گے یا پاکستان کی مانیں گے یہ اپنی میں منوائیں اور چین کے ساتھ بھی ان کا کافی گھٹ جوڑ رہے گا اشرف گنی جس کی گردن میں کل تک سریع تھا کل تک وہ کہہ رہا تھا کہ لڑوں گا کل تک وہ کہہ رہا تھا استیفہ نہیں دوں گا کسی صورت بھی میں استیفہ نہیں دوں گا میں وہ شخص نہیں ہوں جو جھک جاؤں میں تو لڑنے کے لیے آیا ہوں میں تو شیر کا بچہ ہوں حالانکہ اس کا اپنا آبائی صوبہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اشرف گنی کو بچانے کے لیے اس وقت امریکہ میدان میں ہے ان کے ہیلیکیپٹر آ چکی ہیں کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف گنی بھاگ چکا ہے پاکستان کو گالنہ دینے والا عمراللہ سالے بھی تاجکستان بھاگ چکا ہے تو یہ الزام پاکستان پر لگا رہے تھے کہ پاکستان سب کچھ کر رہا ہے پاکستان اس سارے معاملے میں انوالو ہے لیکن یہی الزام لگانے والے یہی شیر کے بچے اب گیدر بن کر بھاگ چکے ہیں صورتحال جی کچھ اس طرح سے ہے کہ طالبان نے چاروں طرف سے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے اس وقت قابل کو اور کسی وقت بھی وہ قابل کو کنٹرول میں لے سکتی ہیں